چیار دوست ہوتے ہیں اور گومنے کا پلان مناتے ہیں ان میں ایک لیفٹیڈنٹ رینک کا اوفیسر ہوتا ہے لیکن اب دوسرا جو اوفیسر ہوتا ہے اب وہ دونوں اپنی مہلہ مطروں کو بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اب گومنے کا پلان مناتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں لیکن گومنے کے لیے جیسے ایک جگہ چنتے ہیں وہاں پہ پہلوز جاتے ہیں اور اس کے بعد درمیانی رات ہوتی ہے اب کافی رات ہو چکی تھی اور وہ باتیں کر رہے تھے اس کے بعد پھر وہاں پہ چھے سے سات لوگ آتے ہیں جن کے پاس اب اتھیار ہوتے ہیں اب ان کے پاس بندکیاں ہوتی ہیں اور تیزدار اتھیار ہوتا ہے اور لاٹھیڈنڈوں سے لیس ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ اب تو تمہیں میں کرتے ہیں اور مارک پیٹ کرنے ہی کوزیس کرتے ہیں لیکن جو ان کی دوست ہوتی ہیں ان سے ان کو چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑییں بڑھاتے ہیں لیکن آگے کیا ہوا جانتے ہیں تو آج کی ایک کہانی تو نمسکار آداب سزریقال مہروی سرمہ حاضری ایک اور قرائم کی کہانی کو لے کے لیکن آج کی قرائم کی کہانی مدی پردیس کا ایک جلہ ہے اندور اور اسی اندور جلے میں ایک علاقہ لگتا ہے مہو اسی مہو میں اب چیار دوست ہوتے ہیں لیکن ایک دوست اب لیفٹی ڈینڈ رینک کا ہوتا ہے اب وہ ملٹری میں ہوتے ہیں اب اس کا ایک زونیر ہوتا ہے اب وہ بھی اوفیسر ہوتا ہے اور ان کی دو دوست ہوتی ہیں جو مہلہ میتر ہیں اب وہ گھومنے کا کہیں پلان مناتے ہیں اس کے بعد اب چیار دوست ایک دوسری کے پاس فون کرتے ہیں اور گھومنے کا پلان مناتے ہیں اس کے بعد وہ ایک جگہ ہی کھٹھا ہوتے ہیں اور وہیں پہ گاڑی بلاتے ہیں اور گھومنے کا پلان اہلیا گیٹ کی طرف ایک جگہ ہے وہاں پہ مناتے ہیں لیکن دس ستمبر کو اب وہ جیسے ہی پلان مناتے ہیں اس کے بعد اب گاڑی آتی ہے اور پھر وہ چیاروں اس گاڑے میں بیٹھ کر کے ایلیا گیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن دس اور گیارہ تاریخ کی درمیانی رات ہوتی ہے اب وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور وہیں پہ اب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور وہیں پہ اب وہ جو چھوٹی سی پارٹی رکھ رکھی دی وہیں پہ وہ سیل پلیٹ کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی اب لگ بگ ڈھائی بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوتا ہے رات کا اور تب ہی چھے سے سات لوگ اب وہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں اب اتھیار ہوتے ہیں اب جو پسٹول ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاکھو چھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ہی نہیں اب ان کے ہاتھ میں لاٹ ہی ڈنڈے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ آ جاتے ہیں اب وہ جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کچھ سمجھ پاتے ہیں تب ہی وہ عملہ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں جو لاتھی ڈنڈو سین کے پر وار کرتے ہیں اس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے اب بیچ بچاؤہ در سے ادھر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کو گائل کر دیتے ہیں ادھر جو ان کے ساتھ جو مہلہ میتر ہوتی ہیں اب ان کے ساتھ بھی وہ بتتمیجی کرتے ہیں غلط کام کرنے کی سوچتے ہیں لیکن وہ جو بلٹے اوفیسر ہوتے ہیں وہ بیچ بچاؤہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اب ایک جو مہلہ ہوتی ہے اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں اور ایک جو پرس ہوتا ہے اس کو بھی گاڑی میں بیٹھا لیتے ہیں لیکن ایک مہلہ اور پرس کو یہ کہتے کہ تم دس لاکھ روپے لے کے آؤ تب ان کو چھوڑ دیا جائے گا نئی تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کے بعد وہ جیسے تیسے کر کے وہاں سے کسی طرح سے اب اپنے اچھو دیا گاریوں کو افسرو کو فون کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر نیٹ ورک کی پروگرم ہوتی ہے اس کے بعد جیسے تیسے کر کے وہ جیسے ہی فون سے اب کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی گھٹنا ہوتی ہے وہ ساری آپ بیٹی اب ان کے اوفیسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد جیسے ہی اب ملٹری کے بڑے ادھکاریوں کو اب یہ جانکاری ہوتی کہ جو ادھکاری ہیں اور جو اور بھی اوفیسر ہیں اور جو مہلہ میتر ہیں ان کے ساتھ وہاں پر فس گئے ہیں تب ہی سیدھا فون کرتے ہیں پلس کے پاس اور ساری جانکاری دیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ جانکاری دیتے ہیں ادھر سے پلس کی گاڑیاں اب کافی گاڑیاں وہاں سے سیدھا روانہ ہو جاتی ہے لیکن تب تک اب وہاں پہ پہنچتی ہیں تب ہی دس سے پندرہ منٹ بعد اب وہاں پہ گاڑیاں پہنچتی ہیں اور جیسے ہی گاڑیوں کی آواز اور سائرن کی آواز سنتے ہیں تب ہی وہ جو لوٹے رہے ہوتے ہیں اور جو کریمنل ہوتے ہیں وہاں سے وہ پاڑی کی طرف وہاں سے جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اب وہاں پہ پھر لٹے رہے تھا نہیں ملتے اب وہاں پہ پھر آفیسر وہ اس کی میلہ میتر کو بتا لیتی ہے اب پلیس جیسے ان چیاروں کو بٹھاتی ہے لیکن اب اگلے دن جیسے ہی گیارہ تاریخی چھے بجے اب پھر سیل میڈیکل میں لے جاتی ہے اب ان کو چوٹے آئی تھی اور چوٹے آنے کے بعد وہاں پہ اپچار ہوتا ہے لیکن جو اب جو ان کی میلہ میتر تھی جو انہوں نے اس کے ساتھ وہاں پہ ان کو رکھا تھا اس کے بعد ایک پروس کو اور ایک ان کی میلہ میتر کوہاں پہ رکھ لیا تھا اور دو کوہاں سے روانہ کر دیا تھا کہ دس لاکھ روپے لے کے آئے اس کے بعد جو ان کی فیلوتی مانگی گئی تب ہی اسی دوران اب اسی آفیسر کے سامنے اب اس کی جو میلہ میتر ہے اس کے ساتھ انہیں باری باری سے دریند کی کئی ریپ کیا اس کے ساتھ بلادکار کرتے رہے اب انہوں نے لاکھ میند کی لیکن وہ ان کے من نہیں پسیدتے وہ دریند دے اس کے ساتھ اب پھر وہ غلط کام کرتے رہے اب میلہ جو ان کی چیکتی رہی چلاتی رہی لیکن ان کا من نہیں پسیدتا وہ دریند کی کرتے رہے اس کے بعد جیسے ہی میڈیکل ہوتا ہے اور پھر اب آگے کی کروائی پلیس کرتے ہے لیکن کیسے ان دور میں ایک ملٹری میں بڑے افسر اب گھومنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرائم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اب ان کے ملہ میتروں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے ان دور کئی نہ کئی جس طرح ایسے سرکسید نہیں ہے آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے پہلے بھی ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا لیکن یہ گھٹنا اب دل کو جگ جوڑ دینے والی ہے ہلا دینے والی ہے اب جہاں پولیس نے سنا ان کے پیروتلیسی جمین کیسے جاتی ہے کہ اس کی ملہ میتر کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا اس کے بعد اب برگودہ پولیس نے الگ الگ داراؤں میں معاملہ درج کیا ہے اب بی این ایس کی دارہ ستر سامو ایک بلاتکار کی دارہ تین سو دو دو ڈکیتی کی دارہ تین سو آٹھ پٹیم دو جبرن وصولی کی دارہ ایک سو پندرہ پٹیم دو اور جبرن چوٹ پہنچانے کی دارائیں الگ الگ انہ داراؤں میں معاملہ درج کر کے اب آروفیوں کی چھان بھی شروع کر دیئے اس کے بعد اب پولیس نے الگ الگ ٹیمیں بنا دی اور ان کی در پکڑ تیز کر دی ان کو پہچان کر لی گئی ہے لیکن دو آروپیوں کو اب دھردب ہو چاہے اس کے بعد اب جو باقی آروپی ہیں ان کی بھی دھر پکڑتے چل لیے لیکن کس طرح سے اب آپ راڈیوں کے حوصلے بلند ہے اب جو لیفٹریڈنٹ رینگ کے جو افیسر ہے ان کے ساتھ ایسی گھٹنا اور جو دو افیسر ہوتے ہیں ان کی مہلہ سیکر میں ہوتی ہیں ساتھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اب یہ کام اور ان کے ساتھ جو بلاتکار کیا ہے کہیں کہیں ہوسرے بلند آج کا ایسا سمیہ نے تو رات کو چلنا چاہیے اور نہ ہی رات میں کہیں نکلنا چاہیے اور نہ ہی کہیں پارٹی کرنے چاہیے تے کہانی سنانے کا مطلب کسی دل دکھانا نہیں یہ کسی بہانوں کو ٹھے چھوچانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سترک رہے ہیں ساو دھان رہے ہیں تو کیسے لگی آج ہی کہانی کومیٹ سیکشنے جو رو بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں جائے ہین جائے بھارت